سلام علیکم میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج سے کچھ دن پہلے یہ ہمارے مرزا امجد بیک صاحب ہیں یہ غوث نگر بنلا گڑے میں رہتے ہیں اور ان کو چار لڑکیاں ہیں بیچاروں کو ان کا جو ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوا تھا ایکچولی یہ لاگ ڈاؤن سے پہلے ان کو ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پہلے سے وستر پہ تھے اس کے بعد میں ان کا ہارٹ پرابلم آیا ہارٹ پرابلم آنے کے بعد میں ان کو جو ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو جس کی بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے اس کو تقریباً پانچ چھے مہینے تک تو کم سے کم بستر پہ رہنا پڑتا ہے تو بچارے ایک تو مکاندار تنگ کر رہے تھے اور گھر کے اخراجات نہیں چلا سک رہے تھے اور آپ کے تقریباً چار بیٹیوں کی ذمہ داری ہے بچاروں کو بہت پریشان تھے یہ میرے پاس آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے آئے تھے آئے تو میں جو ہے ان کو ہم جو ہے ان کو اپیل دالے تھے تو ان کے اکاؤن میں تقریباً بیس ہزار روپے آئے اور ایک صاحب خیر کے جانب سے ان کو جو ہے چالیس ہزار روپے سینکشن کیے گئے تو جملہ ان کے اکاؤن میں ہو جاتے ساٹھ ہزار روپے تو میں ابھی ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ جو ہے کیونکہ ان کے چاروں بیٹیوں کو سکول کو نہیں بھیج رہیں دو بچیاں بڑے ہیں ان کے جو سکول یا مدر سے کوئی جا سکتے دو چھوٹے ہیں تو بڑے دو بچیوں کو میری خواہش ہے اب ان کا کیا ہے نہیں معلوم کہ اگر یہ ان کے لڑکیاں حفظ کرتے ہیں کوئی مدر سے میں جاتے ہیں تو اگر یہ بچیوں کو ایڈمیشن دلا کے اگر میرے پاس آئے تو میں ان دونوں لڑکیوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں میں ان کو حافظ خوران بنائیے تاکہ لڑکی جب دینی تعلیم لیتی ہے تو پورا خاندان صرف گھر نہیں بلکہ پورا معاشر کو صدار دیتی ہے تو ہمارے مرزا امجد بیک صاحب سے ایک تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے ان کو اوپن ہٹ سرجری اتنی ینگ ایج میں حالانکہ کوئی ایسی غلط شوق نہیں ہے ان کو لیکن بیماری کسی کو بھی بول کر نہیں آتی تو بیچارے بہت مایوس ہو رہے تھے لیکن ہاتھ میں اگر پیسہ رہا تو اچھی سے اچھی ہم بیماری سے لڑ سکتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ان کو ساٹھ ہزار روپے کی مدد ہو گئی ہمارے مرزا امجد بیک صاحب یہ جو ہے آپ کو ایک صاحب خیر اللہ کے بندے جو ہے آپ کے لئے چالیس ہزار روپے بھیجے ہیں تو جملہ آپ کو اکاؤن میں بیس ہزار ہو گئی یہ ہٹ کچھ ساٹھ ہزار کل آپ جا کے آپ کے اکاؤن میں چالیس ہزار بھیج دینا دالنا اس میں آپ جو بھی خرچہ کریں گے یہ وہ فضل خرچیں امد کریے بار بار کوئی مدد نہیں کرتے اور جو آپ کی مدد کرے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریے اور جو بھی آپ کی مدد کرے ان کا ان کی صحیح تیابی کے لئے دعا کریے ان کی مدد کے شکریہ ادا کریے اسلام علیکم اسلام علیکم جو بھی مجھے مدد کرے ان کا بہت بہت شکریہ جو بھی مجھے مدد کرے ان کا بہت بہت شکریہ امدید اللہ خان صاحب کا نیا آیا تھا پریشنہ لے کے اس لئے وہ بلنے آیا تھا جناب سے پہلے آپ کو ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا چھم مینے پہلے ہوا تھا چیئے ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ پیشے سے پینٹر ہے آپ تو کام سے آ رہے تھے آپ کو ایکسیڈنٹ ہوا سندے دن تھا سندے دن تھا 11 بجیرے سندے دن تھا تو مرلہ گولے سے آ رہے تھا بچہ سامنے آگیا تو دیمج ہو گئے جوز دنوز دنوز لیمج ہو گئے تھے میلے تین مغنید پہ کام پہنے آگیا ہاں جی اب اب یہ آپ پیسے کیا استعمال کرتے آپ جی گھر کے لیے خرچے کے لیے کرایا مکان چھٹی میں دینے کا ہے آپ کا کرایا کتا ہے چھے ہزار روپے کرایا میں نے کو چھے ہزار روپے بہت بڑے گھر میں آپ جی ایک بھائی رہتے ہیں چھوٹے گھر میں رہو چار ہزار والے گھر میں رہو آپ جی کیونکہ اب یہ حالت میں آپ اتنا کرایا نہیں دے سکیں گے نا جی اب یہ آپ کے بچیوں کو اسکول میں یا مدرسے میں کیوں نہیں ڈال رہے ہیں بچے دو بچے بڑے بچے پٹے چھوڑے بچے بچے نہیں جی اسکول میں دالے گورنمنٹ اسکول میں بندہ گڑے میں کوئی اچھے مدرسے میں ڈالو بچوں کو یہ اسکول میں ڈالو آپ دال کے میرے کا نیا ہو اور یہ پیسے یہ وہ ناجاز استعمال نہیں کرنا آپ کے دوا کے لیے آرو گیا شریح میں آپ کا علاج ہوا دوا تو سرکار سے مل جاری ہے آپ جو میڈیسنس ہے اب یہ پیسے آپ بچوں کے اوپر آپ کے اوپر خرچہ کریں بلکل بلکل شکریہ آدھا کر دیجئے اللہ کا شکریہ آدھا ہے جو بھی مدرسے میں دوبارہ اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جو بھی صاحب قیر اللہ کے بندے ان کو جو چالیس ہزار روپے کی مدد کیے ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر یار زندہ صحبت باخی